اسلام علیکم ناظرین میں تر اکسانی تیتوسی بیٹر میرا یوٹیو چینل ریابن انٹرٹینمنٹ پلس میرے بہت سارے ویرہ نے فرمیش ای پی سی کے فلم اگ دے گولے ہوتے ریویو پیش کیتا جائے سلطان رہی دی بڑی بہترین فلم لے کے تو آڑی خدمتی چھاظر ہو رہے ہیں اس فلم دا نام اگ دے گولے اے فلم تیرہ مہی انہی سو بانے بروز ایما ریلیز ہون والی اکرنگین پنجابی فلم ہے نظرین اس فلم دا موضوعی قتل و غارت اور جس طرح اس دوری فرمولا ٹائپ فلمہ بڑھنیا سن اس دا موضوعی فرمولا ٹائپ پہ لائی مارک اٹھائی قتل و غارت ہے اس فلم دا قارن سلطان رہی گوری عجب گل رنگیلا شہدہ مینی عدیب ہمایوں کریشی آبد پاٹ سیما رنگیلا آصف خان تنسولہ بڑھ حدیات الطاف حسین فنساز مہر الطاف حسین موسیقی وجاہت اترے تید مصنف نے سلیم مراد ناظرین اے فلم جڑی اے دو پرامادی کانییں سالگیرہ دا منظر ہوندہ ہے اس سالگیرہ دے اندر آبد بیٹ ایک ویڈیو بنا رہے ہوندہ ہے اور اس ویڈیو دی فلم بندی دے دوران پچھلی مارک ایک قتل ہو رہے ہوندہ ہے جزدہ کے عابد بیٹ نوں علم نہیں ہوندہ وہ ویڈیو بلا رہے ہوندہ ہے اپنے شگل میلی لگی ہوندہ ہے ہمایوں کریشی انتھونی ایک شخص نوں بڑی بے دردی دینال قتل کر لیا ہوندہ ہے اور عابد بیٹ نوں ہی اس چیز دہ علم نہیں ہوندہ پچھلی مارک دی جڑا قتل ہو رہے ہوندہ ہے وہ دی ویڈیو بھی باند جاندی ہے وہ ویڈیو جڑی باند جاندی ہے اس دہ عابد باٹنوں علم نہیں ہوندہ جدوں کاروالے وہ دیکھنوں ویڈیو مانگ دین تو وہ کہندہ ہے کہ رات دن جا کے میں سکونہ لے دی ایڈیٹنگ کرنگ گا اس دو بات توانوں اے ویڈیو دیاں گا وہ سالگیرہ تقریب سلطان رہی دے جڑے بچپند کردار ہوندن اے دو پائی ہوندن ایک پراہ عجب گروہ ہوندہ ہے ایک پراہ سلطان رہی ہوندہ ہے جدوں عابد باٹ اس فلم دی ایڈیٹنگ کردہ ہے تو وہ جدوں ویڈدہ ہے تو انہوں انتھنی ہمائیو کرشی قتل کردہ ہے اور نظر آدھے انہوں بڑی حیرت ہوندی ہے تو وہ تھانے جاندہ ہے انہوں انہوں یہ ویڈیو دکھاندہ ہے اور تحریر طور تے کمپلین کردہ ہے لیکن شرافت عدیب تے ہمائیو کرشی دوست ہوندن شرافت عدیب تے ہمائیو کرشی انتھنی مل کے اونا دونا دا قتل کردہ دن شرافت ایک پولیس اسپیکٹر ہوندہ ہے جدو سلطان رہی شہزاد نو اس قتل دا علم ہوندہ ہے کہ وہ پیو دا انتقام لینڈ ہی نکل دا ہے لیکن اس دوران ایک حادثہ ہو جاندہ ہے اور او دونوں پر آب اچھڑ جاندن گوری نے اس لیے اندر ہنہ دا کریکٹر ادا کیتا ہے خیر سارے آپس ہی وچھڑ جاندن وقت گزر جاندہ ہے سب بڑے ہو جاندن آپس ہی پہن پراہ وچھڑ جاندن ہنہ وچھڑ جاندی ہے اور وڑے ہو کے سلطان رہی دھارہ پیلوان بان جاندہ ہے دھارہ پیلوان دا کم جس طرح تسی فارمولا ٹائپ فلمہ ویکھی ہوئیں گی یہ آر ایک غریب دے کام آنا کدرے کوئی بستی خالی ہو رہی ہے آگے انہا بستیاں دی غریباں دی مدد کرنا اور دھارہ دا بھی ایک کام ہوندہ ہے ہنہا تے دھارہ دی ملاقات ہو جاندی ہے انہا دا آپس ہی پیار ہو جاندہ ہے اور اس فلم دے اندر عجب گل نے جڑا کے سلطان رہی دا چھوٹا پراہ ہوندہ ہے اوک ایک آدھی چور بان جاندہ ہے ناظرین اس فلم دے اندر راستخ خان نے ایک پولیس اسپیکٹر دا کہ دار ادا کیتا ہے جس دا نام امجد ہوندہ ہے اور امجد ہنہ گوری دا پراہ ہوندہ ہے اور جس طرح فلم میں میں تاندہ سے ایک کامیڈی پورشن ہوندہ ہے تو اس فلم دی کامیڈی پورشن واسطے رنگیلہ نے رکھیا گیا ہے اور رنگیلہ نے اوٹ پٹانگ ارکتان کر کے ناظرین نے کافی محضوظ کیتا ہے انتھنی اور شرافت خان جرائم دنیاں دیں بے تاج بادشاہ بان جاندیں ہنانو اپنے پیودہ قاتل نظر آندہ ہے لیکن وہ جان چھلا کے نس جاندہ ہے اگر ناظرین تسیہ پوری فلم بیکنا چاہنے تسیہ گوگل جا کے سرچ کرو ایف بی سپار لکھو گے تے ایف فلم ایف بی سپارڈی ایف پہ اس دے ہوتے توان ملے گی اور تسیہ دے ہوتے جا کے ایف پوری فلم بیج سک دے ہو ایف فرمولیٹ ہے فلم ہے اور اس دے اندر سلطان رہی نے توان پتا ہے کہ جس طرح سلطان رہی دہ کام ہونا ہے سلطان رہی نے اچھا کام کیتا ہے گوری نے اچھا کام کیتا ہے عصف خان اور امائیوکریشی نے بلند روپی بڑی زبردہ ایکٹنگ دا مظاہرہ کیتا ہے اگر توان میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نیو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو بڑا بہت سکر ملکہ ملکہ